ہم آج اگلا پریشن کریں گے اے بی ریکھا پہ ہم نے ہم نے ششت بوجھ بنانا ہے چھے بوجھ بنانا ہے بشیش بیدھی سے بیدھی کا آپ نے دھیان رکھنا ہے دو بیدھیا ہمارے پاس ایک سادران بیدھی ہے ایک بشیش بیدھی ہے ہم بشیش بیدھی سے ششت بوجھ بنائیں گے تو آپ دیکھئے یہ ہمارے پر دی ہوئی ہے اے بی ریکھا یہ مجھے سب سے آسان جو question رکھتا ہے وہ یہی ہے یہی ہماری سب سے آسان problem ہے اب ہم کیا کریں گے یہ ہم نے دی ہوئی اے بی ریکھا لے لی ہے ہم کیا کریں گے اے سے بی جتنی پر کار کھولیں گے یہ دیکھیں اے سے بی جتنی پر کار کھول دی ہے اور ہم کیا کریں گے اتنی ہی چاپ اوپر کو لگا دیں گے اس طرح سے میں نے چاپ لگا دی ہے بی سے اور ہم اے سے دوسری چاپ لگا دیں گے یہ پہ میں نے پرکار رکھ گئی ہے اور ہم یہ دوسری چاپ آپ اوپر کو یہ لگا رہے ہیں یہ جہاں پہ یہ دونوں چاپیں آپس میں کٹ رہی ہے اس point کا نام ہم دے دیں گے اب ہم کیا کریں گے پرکار اتنی رکھ رہی ہے یہ اسی لئے آسان ہے کیونکہ ایک بار جتنی ہم نے پرکار کھول دی ہے اتنی پرکار ہم دیکھو یہاں سے بھی وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اتنی رہے گی یہ دیکھیں یہ پر بھی آپ پوری آلی یہ دیکھیں میں درست دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اور ادھر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بی پر بھی جو ہے وہ یہ دیکھیں بلکل اتنی آلی اس لئے مجھے یہ سب سے آسان جو پرابلم لگتی ہے یہ سب سے آسان پرشن ہمارے لئے ہے یہ دیکھیں ہم اس میں بھی اسی طرح سے ڈاٹڈ لائن لگا دیں گے یہ بریت ہمارا جو ہے وہ ڈاٹڈ رہے گا یہ complete بریت تو نہیں ہوتا ہے پھر بھی ہم اس کو بریت ہی کہتے ہیں اس کو اگر ہم چاپ کا نام دیتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے درگ چاپ کیونکہ پورا بریت یہاں سے complete ایسے ہوگا تو اس کو ہم درگ چاپ بھی کہہ سکتے ہیں ایک لگو چاپ ہوتی ہے ایک درگ چاپ ہوتی ہے تو یہ درگ چاپ ہے اب ہم کیا کریں گے فرقار اتنی ہے جتنی ہم نے پہلے کھولڈا کی اس کو زیادہ کم نہیں کریں گے ہم نے یہاں سے اس کو ایک چاپ لگائیں گے پھر اتنی پرکار کھول کے ہم دوسری چاپ لگائیں گے اتنی پرکار کھول کے ہم تیسری چاپ لگائیں گے آپ نے دھیان رکھنا ہے جہاں پہ یہ دونوں چاپیں آپس میں مل رہی ہیں وہیں پہ آپ نے پرکار رکھنی ہے آگے پیچھے آپ نے پرکار نہیں رکھنی ہے اس طرح سے لگائیں گے ویریفیکیشن کے لیے آپ ماب سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل پورا پورا پیٹھ رہا ہے جہاں سے ہم نے جتنے ہمیں چاہیئے تھا اس کا نام ہم دیتے ہیں چاہیئے اٹھا ہم ہم دے دیں گے ڈی اس چاف کا نام ہم دے دیں گے ڈی اس کا نام ہم دے دیں گے F اب ہم کیا کریں گے ب سے یہ کو بیسے سی کو ملا دیں گے یہ ہم نے بی سے سی کو ملا دیا ہے ہم سی سے ڈ کو ملا دیں گے ہم ڈ سے ا کو ملا دیں گے ا سے ایف کو ملا دیں گے اس سے ایف کو ہمیں ملا دیا ہم ا سے ایف کو ملا دیں گے اور یہ آپ کا بشیش بدی سے شٹ بجھ چھے بجھ کا ذکرشن ہے یہ آپ کا سول ہو چکا ہے اسی طرح سے ملا دیں گے آج ہم پڑھیں گے اے بی ریخہ پر پرکار دوارہ سم پنچ بجھ بشیش ریتی سے بنا تو سب سے پہلے ہمارے پاس دی ہوئی ہے اے بی ریخہ ہے سب سے پہلے جو دیا ہوا ہے ہم وہ ہی لیتے ہیں تو ہمارے پاس اے بی ریخہ ہے دی ہوئی ہم یہاں پر اے بی ریخہ لے لیں گے اس ریخہ کا نام ہم دے دیا اے ادھر ہم دے دیتے ہیں بی اور ہم کیا کریں گے اے بی ریخہ کا سمدھی بھاجن کریں گے سمدھی بھاجن کرنے کے لیے ہم نے اے بی ریخہ سے آدھے سے زیادہ پرکار کھول لی ہے ہم دیکھ سکتے یہ آدھے سے زیادہ پرکار ہے اب دو چاپے لگائیں گے اوپر اور نیچے کو لگائیں گے پھر آپ کیا کریں گے اے پر پرکار رکھیں گے یہ دیکھئے اور آپ نے ان چاپوں کو آپس میں کار دینا ہے اس طرح سے آپ کو کار دیں گے اور آپ کیا کریں گے اس کو ملا لیں گے یہ دیکھیں اس کو میں ملا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں دیکھیں گے کہ جاپوں کے ساتھ ہمارا فٹا سکیل جو ہے وہ صحیح لگا ہوا ہے اگر صحیح لگا ہے تو ہم اس میں لائن کھیج دیں گے اور ڈوٹڈ لائن لگائیں گے اس میں لائن تھوڑی ہوا ہے پر لمبی چاہی اوپر کو کیونکہ پرشن تھوڑا باہر کو جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے پرکار سے ہم a سے b جتنی پرکار کھولیں گے جتنی آپ کی plan میں نے کھول دیئے یہاں پہ point جو بیج کا point ہے جہاں پہ سمجھ بھاجن ہوا تھا اس point کا ہم نام دے دیتے ہیں p میں نے اس کا نام p دے دیا ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے دی ہوئی ab رکھا ہے تو آپ نے ab رکھا کے وہی point دینے یہ point آپ نے دیا ہے یہ جروری نہیں ہے کجو کتاب میں ہے وہی دیں آپ نے لکیٹ کا فقیل بلکل نہیں بننا ہے یہی طوح ہمارے پڑھائی ہے جب آپ فریو مائنڈ سے پڑھیں گے یہ ڈرائنگ ہے اس کو آپ نے بلکل فریو مائنڈ سے پڑھنا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا پی پوائنٹ پہ ہمیں پرکار رکھیں گے اور اے بی جتنی پرکار کھول کہ ہم یہاں پہ چاب لگا دیں گے اور اس چاب کا ہم نام دیتے ہیں ہمیں لگا دیتا ہوں تھوڑی نام دیتے ہیں اس کا ہم او اب آپ کیا کریں گے اے سے او کو ملا دیں گے اب دیکھئے یہاں پہ میں اس کو اے سے او کو ملا رہا ہوں اور ہم اس کو ڈوٹڈ ہی ملائیں گے یہ دیکھیں میں اس کو ملا رہا ہوں ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کی اپنے یہ اے کے ساتھ ملا دیا اور کو آپ اس کو بی کی سہر بھی ملا سکتے ہیں ادھر کو بھی ملے گا تو یہ غلط نہیں ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھنے والی جو بات ہے اب یہ ایمپورڈنٹ ہے اس سے آگے جو اپتشنے بنے گا وہ میں ایمپورڈنٹ ہے آپ اس کو باہر چکل لکھنے آپنے کیا کرنا ہے اے سے پی جتنی ڈیوٹنٹ ہے پہ آپ کے اس کے ساتھ ملائیں لیکنی دیکھنے element اے کھول کریں میں اس کے ساتھ ملائیںCh اے ہے کہیں سے آپ نے لائن کو آگے نہیں لی جانا ہوں ایک ہی ساتھ اگر نہیں لی جانا یہ غلط ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا نام دے دیا ہم نے Maar اب آپ کیا کریں گے اے پر پرکار کھولیں گے اور آر جنی پرکار آپ کھولیں گے دیکھیں میں آپ کو ڈیفرینس بتاتا ہوں جو بچے میں ایکس میں ہم گلت کرتے ہیں یہ دیکھیں آر جنی پرکار کھول کے آپ جب آپ چاپ لگاؤ گے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا ڈیفرینس ہے اس میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر صحیح چاپ یہ ہے اور یہ غلط چاپ ہے تو یہ دیکھیں آپ اوپر پرکار کر کے آر جنی پرکار کھول کے یہاں چاپ نہ لگا کر کے آگے بھی لے جاتے ہیں تو یہ اتنا انگل آپ کا کم ہو جائے گا اور آپ کا جو پنچ بچ کا ایک کون ہے وہ ایک سوار ڈگری کا ہوتا ہے تو اتنا وہ کون کم ہو جائے گا وہ صحیح نہیں بنے گا اس لئے آپ نے یہ گلتی بلکل نہیں کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اوپر پرکار کر کے اوپر پرکار کر کے آر جنی پرکار کھول کے اس ترچی لائن کو میں آپ نے چاپ لگانی ہے پھر آپ نے اے پر پرکار کر رکھنی ہے اور آر جنی پرکار کھول کے آپ نے چاپ لگانی یہ اس کا صحیح طریقہ ہے آپ نے غلط بلکل بھی نہیں کرنا ہے اے پر پرکار کر کے آر جنی پرکار کھول کے آگے چاپ لگانی ہے اس پوائنٹ کا نام ہم دیتے ہیں دی اب آپ نے کیا کرنا ہے جتنا آپ کا اے سے بی ہے دھیان رکھئے A سے B آپ کا جتنا ہے اتنی پرکار کھول کے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ D point یہ ہم اس point کا نام D ہے تو D point پرکار رکھیں گے اور آپ یہاں پہ چاپ لگا دیں گے ایسے آپ چاپ لگائیں گے یہ آپ دیکھئے ایسے اپنا چاپ لگانی ہے اور اتنی پرکار کھول کے B سے بھی چاپ کو کار دو یہاں پہ میں کٹ رہا ہوں اس کو اور آپ نے A سے بھی اس کو ایسے کار دینا ہے یہ دیکھئے یہ میں اس پر یہاں تھوڑا دوبارہ لگا لیتا ہوں کیونکہ ہاں تھوڑا کم نشان لگا تھا یہ دیکھئے اس کا نام ہم دے دیتے ہیں سی جہاں چاپے گٹری ہے یہ ڈی ہو گیا تو یہ اس لئے آپ کا ای ہو گا اب آپ کیا کریں گے بی سے سی کو ملا دیں گے یہ دیکھئے میں بی سے سی کو ملا رہا ہوں یہ دیکھئے آپ سی سے ڈی کو ملا دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے ای سے ڈی کو ہم ملائیں گے ڈی کو ہم آپس میں ملا دیں گے یہ دیکھئے ہم ڈی کو آپس میں ملا رہے ہیں اور اے اور ای کو بھی ہم آپس میں ملا دیں گے یہ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے یہ جہاں پہ دونوں چاپے آپس میں کٹری وہیں پہ یہ لائن ملنی چاہیے اور یہ بہت ایمپورڈنٹ کوششن ہے یہ پیپر میں ہمیشہ پوچھا جاتا ہے اس کے لئے آپ نے بشے دھیان دینا ہے گلت صرف یہاں سے ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے چاپ لگا کر کے سیدھی آگے لے جاتے ہیں جو گلت ہے اے پر پرکار کر کے آر جنی پرکار کھول کے ہی چاپ لگانے تو ہی آپ کا پرشنی ہے صحیح ہوگا یہ بشے شبیدی سے بنچ بجاو کا بن کے تیار ہوں